اس اسٹرائن نے ڈائنسور کا جیون چھٹکیوں میں سماپت کر دیا اگر آپ نے اس کا پارٹ ون نہیں دیکھا تو پہلے اسے دیکھ لینا اب ہم جانیں کہ کیا سے انسانوں کی اتپتی ہوئی اور کن کن کٹھنائیوں کی وجہ سے ہم آج کے انسان میں تبدیل ہوئے جیسا کہ ہم نے پارٹ ون میں جانا کہ اس مہا ویناس کی وجہ سے پردوی میں کیول پچیس کلو سے کم وجن والے جیو ہی بچ پائے تھے اور یہ تھے محملز یعنی استندھاری جیو انہوں نے اپنے آپ کو اتیانت گرمی سے بچانے کے لیے جمین کے اندر رہنا شروع کر دیا اور جندہ رہنے کے لیے سب کچھ کھانے لگے سمائے کے سانسانت پرتوی پہلے جیسے ہونے لگی مطلب پھر سے نئے پیڑ پودے اگنے لگے تھے اب دھرتی پر جو جیو بچے تھے ان سے کئی پرجاتیوں کی اتپتی ہوئی اور کچھ ایسے بھی جیو وکسیت ہوئے جن کے ہاتھ پیر ہمارے ہی طرح تھے دراصل یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی پوروستے ان میں دھیرے دھیرے پریورتن آتا جا رہا تھا وہیں دوسری اور پرتوی کی ٹیکٹونک پلیٹ میں ہلچل کی وجہ سے اپنا بھارت جو بہت نیچے تھا وہ دھیرے دھیرے اوپر ایسیا مہادویب کی اور آنے لگا اور ایسیا مہادویب سے ٹکرانی کی وجہ سے ہمالے پروت کا نرمان ہوا اب ہمالے پروت کی وجہ سے موسم میں بدلاؤ آنے لگا پرتوی تھنڈی ہونے لگی اس کے چلتے جنگل گھڑنے لگے اور گھاس کے میدان بڑھتے گئے اب کئی سارے جانوریں اس کھلے میدان میں رہنے یوگی بن گئے اور ان میں وہ جانور بھی سامل تھے جو دوسرے جانور کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے قریب ایک کرو سال پہلے پرتوی کا واتاورن آج کے واتاورن جیسا ہونے لگا تھا اور چالیس لاک سال پہلے پرتوی کی ٹیکٹونک پلیٹ میں پھر سے ہلچل ہوئی اس سے آفریقا میں اسٹ ایفریکان ریٹ ویلی نام کی پروس رنکلا کا نرمان ہوا اس پروت کا بھی ہم انسانوں کی وگاس میں ایک بہت بڑا یوگدان رہا ہے دراصل اس پروت کی وجہ سے یہاں کا واتاورن پوری طرح بدل گیا اور ان جنگلوں میں بارس آنا بند ہو گئی اس جنگل میں رہتے تھے ہمارے پوروز وندر جن کی پرجاتی کا نام تھا پیرولا پیتھی کاس یہ وندر پیڑوں پر رہتے تھے اور فل کھاتے تھے کبھی کبھی یہ پیڑوں میں دو پیروں میں چلتے تھے آگے جل کر ان سے کچھ گوریلا اور چمپینجی میں بدل گئے تو کچھ انسانوں میں تبدیل ہونے والے تھے اب افریقا کے ان جنگلوں میں بارس آنا بند ہو گئی تھی تو اس لئے جنگل سوک گئے ان پرجاتیوں میں اسے کچھ ایڈیپیتی کے سرمیڈلز میں بدل گئے ہمارے پوروز ہجاروں سالوں کے وکاس کے بعد دو پیروں پر چلنے لگے تھے سمجھ کے سانس ساتھ ان میں پریورتن آتا جا رہا تھا اب ان کی ہائٹ پہلے سے تھوڑا بڑھ چکی تھی یہ تھے ہوموہیبلیس ہمارے پوروز جندہ رہنے کے لیے میٹ مانز بھی کھانے لگے تھے اور کبھی کبھی تو یہ دوسروں کا سکار بھی چین کے لیے آتے تھے اب ایک دن کیا ہوا ان میں سے ایک نے اٹھایا پتھر اور ٹھوکنے لگا ہڈی کے اوپر وہ ہڈی تو نہیں ٹوٹی پر پتھر ٹوٹ گیا تو اس نے سوچا اسے تو ہم ہتھیار کی روپ میں استعمال کر سکتے ہیں اور انہوں نے پہلی بار پتھر کو ہتھیار کی روپ میں استعمال کرنا سیکھا سمجھ کے سانس ساتھ ان کا دیماغ بڑھتا گیا اب یہ ایک دوشے سے سیکار کیلئے لڑنے کے بجائے سموہ ہمیں سیکار کرنے لگے یہ تھے ہماری پوروز ہوموے ریکٹس اس سمجھ یہ باقی جانوں سے کئی گناہ بدھیمان بن چکے تھے اور سب سے پہلی بار آگ کا استعمال کرنا انہوں نے ہی سیکھا تھا آگ کی کھوچ ان کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوئی آگ ان کو تھنڈ میں بھی گرمہت پہنچاتی آگ سے یہ رات کو بھی دیکھ پاتے اب تو یہ رات کو بھی سیکار کر سکتے تھے اور آگ میں اپنے سیکار کو پکا کر کھا سکتے تھے جس سے ان کا کھانا سوادشت ہو تھا اور کھانی کو چبان میں کم ارجا لگتی تھی قریب دو لاکھ سال پہلے انہوں نے آج کے انسان کا روپ لے لیا تھا اب انہوں نے بولنا بھی سروع کر دیا تھا اور پہلی بار ایک جیو کی دیماغ میں کیا چل رہا ہے یہ بھاسک کی وجہ سے دوسری جیو کی بھیجے میں بھی جانے لگی اب یہ ایک دوسری سے باتیں کر سکتے تھے اور ہر پرشتیوں میں ایک دوسری کی رائے لے سکتے تھے قریب ایک لاکھ سال پہلے انسان کئی گناہ بدھیمان بن چکا تھا اور اس دنیا میں ایسا کوئی بھی جیو نہیں تھا جو ہماری برابری کر سکے اس وقت انسان اپنی بدھی سے سکار کرتا خطرناک جانوں سے بچنے کے لیے آگ کا استعمال کرتا اور اپنی منمرجی سے کہیں بھی آ جا سکتا تھا اب تو انسان اپنی اس افریکن گھر کو اور بڑا کر سکتا تھا اس لیے یہ لوگ ایک استان سے دوسرے استان میں جانے لگے اب تو ہم ایک مہادیس سے دوسرے مہادیب میں بھی رہنے لگے تھے اس وجہ سے ہم انسانوں کی سروائیو کرنے کی چانسز اور بڑھتے گئے قریب پچاس اجار سال پہلے آئی سے شروع ہو گیا اس وقت انسان چائنا اور آسٹریلیا تک پہنچ گیا تیس اجار سال پہلے انسان پہلی بار یوروپ میں جا کر بس گیا اب کچھ انسان نورت اسٹ سائیویریا کی برفیلی جگہ میں بھی رہنے لگے دھیرے دھیرے انسان پوری دنیا میں بس گئے اور سبھی انسانوں کو رنگ روپ ان کی استانوں کی وجہ سے بدل تھا گیا انسانوں نے کھیتی شروع کی اور جانوروں کو پالنا بھی شروع کر دیا اب ہم انسان صرف سکار پر نیرون نہیں تھے ہم خود کھیتی کر کے انہا جگا کر کھا سکتے تھے دوسرے جانوروں سے اپنے کام کرا سکتے تھے اور ان جانوروں سے دودھ مانسو اور اون بھی پرابط کر سکتے تھے ہم انسان دھیرے دھیری وکاس کرتے گئے اور کرتے جا رہے ہیں ہم نے جو دیکھا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی آج ہمیں پتا ہے ہماری اتپتھی کیسے ہوئی اور کن کن کٹی نائیوں کی وجہ سے ہم انسان بن پائے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی تبا دینا